السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹ نمبر پانچ سو پینسٹھ دعوت القرآن دوسرا حصہ اعتراضات اور ان کا جواب استقامت کرامت سے افضل ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے فائدہ تعریف اسی کی کی جاتی ہے جو ہر عیب سے پاک ہو سبحان اللہ اور جس کی بادشاہی اور عظمت کو قبول کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اور جو سب سے بڑا طاقتور اور جبروت والی صفات کا مالک ہو اللہ اکبر جب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا یقین درست ہوگا تو پھر الحمدللہ کہنے کی لذت سے فیضیاب ہوگا ورنہ سب زبانی اور بے روح ہو کر رہے گا اور اللہ سے پلنے کا اور اللہ سے ہونے کا یقین پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس یقین کی دعوتی محنت بھی چاہتا ہے فرعان خود کو رب کہتا تھا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعان کا یقین درست کرو اور اسے دعوت دو چنانچہ حضرت قلیم اللہ علیہ السلام نے فرعان کے پاس جانے کا قصد اور ارادہ کیا اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کی نیت سے التجا کی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی واجعل لی وزیرا من اہلی حارون اخش دد بھی ازری واشرک ہو فی امری اے میرے رب میرا سینہ میرے لئے کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے اور میرا وزیر میرے کمبے میں سے یعنی حارون علیہ السلام کو کر دے حارون علیہ السلام کو کر دے تو اس سے میری کمر قصد دے اور اسے میرا شریکے کار کر دے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انکا کنت بنا بصیرا تاکہ ہم میں سے کوئی تیری پاکی بیان کر رہا ہو تو کوئی تیرے ذکر میں مشکول ہو اور تو ہماری اس کوشش اور مسائی کا نظارہ کر رہا ہو ہائی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترطیب دعوت کو گشت میں سمو دیا فائدہ یہ گشت والی دعا قبول ہوئی اور حارون علیہ السلام نبی بنا کر ساتھ کر دئیے گئے وَوَهَبْنَا لَهُمِ الرَّحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نبیہ اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر عطا فرما دیا فائدہ ہر خروج پر دعا مانگی جائے گی چاہے وہ مقامی گشت ہو کے بیرونی انفرادی ہو کے اجتماعی خصوصی ہو کے عمومی دعا کیا ہے دعا اس الٹجا کا نام ہے اے اللہ ہم بھی محتاج اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی محتاج ہیں تو ہم کو بھی ہدایت عطا فرما اور جن کے پاس جا رہے ہیں ان تمام کی ہدایت کے فیصلے فرما تیرے ارادے کے بغیر ہماری کوششیں ناکام ہیں اَسَّعِي مِنِّي وَالْإِقْمَامُ مِنَ اللَّهُ کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی مشیعت سے حضرت جی معای علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں بغیر دعا کے ہماری گاڑی چلنے کی نہیں ہر کام میں اور ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے میں ہی حفاظت ہے آفیت ہے اعتراض نمبر چھبیس مولانا سجاد صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا سعید صاحب کو شورائیت والوں کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے تھا اگر اس طرح کر لیتے تو مسلمان آپس میں اختلاف کرنے سے بچ جاتے جواب مولانا سجاد نعمانی صاحب زید مجدکم انیس سو بیاسی میں آپ کم عمر لڑکے تو نہیں تھے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے دار العلوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی خونریز لڑائی ہو رہی تھی تو آپ اس وقت یہ صلاح صفائی والی تقریر اپنے والد ماجد مولانا منظر نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ پر کیوں نہیں کی تاکہ وہ مولانا صد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے مگر آپ نے ایک سعادت مند صاحبزادی کی طرح اپنے والد ماجد کو نہیں روکا مگر اب ہر بیان میں تبلیغ ساتھیوں کو نصیحت کرنا اور کبھی ان کی دل آزاری کرنا آپ کا مشغلہ بنا ہوا ہے لوگ اپنے کرتود بہت جل بھول کر اپنی پارسائی دکھانے لگ جاتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے مولانا صاحب کی امارت تو قائم ہو چکی ہے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی کیا مدینہ منورہ کی بے حرمتی اور صحابہ اور صحابیات کی جان اور عبرو کو درپیش خطری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امارت چھوڑ دینی چاہیے تھی اور بعد میں یہ بزدلانہ عمل ہمیشہ کے لیے عمرہ کی سنت بن جائے کہ ہر زمانے میں چار نفس پرست باغی مل کر کسی بھی امیر کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو ہٹا دے اور یہ امیر اسے قبول کر کے چپ بیٹھ جائے پھر امیر صاحب حد و تعذیر قائم کرنے کی وجہ محض مکھی اور مچھر بن کر رہ جائے جیسا کہ اسلام کی کمزوری یعنی زوال کے زمانے میں ہوا مثلا بنو عباس کے آخری دور میں اور مغلوں کے آخری دور میں یہی سب کچھ تو ہوا ہے یعنی نام اسلامی نظام کا اور حکم کمپنی بہادر کا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے دہلی میں نقاروں پر یہ اعلان ہوتا تھا یعنی اصل بادشاہ تو بہادر شاہ زفر یہ ہے مگر حکومتی انتظامات انگریزو کی اسٹ انڈیا کمپنی چلائے گی مولانا سجاد صاحب آپ کی اور مولانا عرشد مدنی صاحب کی بھی یہی پولیسی اور چاہت تھی کہ مولانا سجاد صاحب برائے نام امیر رہے اور اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سارا دعوتی نظام شرائیت والوں کے رحم و کرم پر رہے امت مسلمہ پر یہ برا دن آیا ضرور مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی کی وجہ سے کسی کو یہ دھوکہ نہ رہا کہ امیر کی ذلت اور بے بسی یہ بھی سنت خلافت راشدہ کا عمل اور کار سواب ہے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی نے امت مسلمہ کو حق پر جمنا اور حق کے خاطر مرنا سکھایا مولانا سجاد صاحب کی امارت کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں رہا پوری تبلیغی جماعت کے احباب جو ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں مولانا سجاد صاحب کو مکمل اتفاق کے رائے سے امیر مانتے ہیں بلند شہر میں دو کروڑ کی قریب مسلمان بشمول ایک لاکھ علماء اکرام مولانا سجاد صاحب کا بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے استقامت کرامت سے افضل ہوا کرتی ہے قاری طیف صاحب کے صبر و استقلال کو سلام اگر خدا نہ خواستہ قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ ظالم کے ظلم میں تعاون کر دیتے اور اس کے آگے جھک کر اس کا سر اونچا کر دیتے تو مولانا عرشد مدنی صاحب مددلہو کی بنارسی سینہ اپنے اگلے حملے کے لئے بتیس سال انتظار نہ کرتی بلکہ اب تک تو وہ دار العلوم ندوت العلماء دار العلوم وقف آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ اور تبلیغی مرکز کو گاجر مولی کے کھیت کی طرح روند چکی ہوتی کہ اس لئے کہ آدمی جب فتح اور کامرانی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اس میں اور آدم کھوڑ درندے میں کوئی فرق نباقی نہیں رہ جاتا وہ ہر روز ایک نیا شکار اور نئی فتح اور کامرانی کی تمنہ کرتا ہے حضرت قاری طیف صاحب سید منت اللہ رحمانی صاحب مولانا سید انظر شاہ کشمیری صاحب مفتی فضیل الرحمان بلال عثمانی صاحب مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب رحمہ عماللہ جمعین یہ تمام لوگ اپنے کسی عہدے کے لئے نہیں بلکہ ان تمام دینی ایڈاروں اور جماعتوں کے دفاع کے لئے قاری طیف صاحب کی حمایت میں اپنے سینے کو ڈھال بنائے ہوئے کھڑے تھے مگر مولانا سجاد نعمانی صاحب آپ کے والد ماجد مولانا منظر نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو تصرف اپنے قائد ملت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی رضا مقصود تھی مفتی فضیل الرحمان صاحب حلال عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد ماجد صاحب کے بارے میں لکھا ہے نہ کوئی ذاتی قابلیت تھی اور نہ اپنے والد بزرگوار کی خوبیوں میں سے ان کو کچھ حصہ ملا تھا مجلس شورا میں ہی کچھ ارکان ایسے تھے جو ان باریکیوں کو محسوس نہیں کر رہے تھے ایسے لوگ مولانا اسعد میاں صاحب کے ہم نوا بن گئے باہر کے لوگوں میں چند نمائیہ ناموں میں سے مولانا محمد منظور نعمانی اور قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کا نام ہے بہوالہ کتاب حکیم اسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب صفحہ نمبر اکیہسی بعد میں آپ کے والد صاحب نے قاری طیب صاحب سے معافی کی بھی مانگ لی رحم و کرم و صبر و برداشت کے پہاڑ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد صاحب کو خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ آم محترم منظور نعمانی نے معافی کے الفاظ لکھے ہیں آم محترم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں اپنے چھوٹوں کو بھی خطاوار نہیں سمجھتا اعتراض نمبر سکتاویس بعض علماء مولانا سعید صاحب کی تائید کیوں نہیں کرتے جواب باغبان کے گلچین کی طرح پھول بوٹوں کی آبیاری سے کہیں زیادہ کارٹوں کی کارٹ چھاڑ بھی کرنی پڑتی ہے اس لئے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دعوتی کام کے موقف اور اس کے استحکام کے لئے حقائق سے پردہ اٹھانے پر مجبور ہیں دین اور دنیا کی ترقی یہ بات تیشدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا تو اس کے پیچھے آپسی تعاون ہی کار فرما رہا اور اس کے زوال کا سبب آپسی خلش اور اختلاف رہا اور دنیا کی ترقی آپسی تقاول میں پنہا رہی اسی تقاول کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات وجود میں آ کر دنیا سمر گئی فکر و مجاہدہ اور انشرا گزشتہ قسطوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر شخص کو کسی چیز یا انوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے تو اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواس سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور شور مج جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح کی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی اہلِ علم کے دو طبقے پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں اہلِ علم دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں علماء اور صفحاء علماء وہ علماء جن کے اقل و قلوب وسیع اور متوسع تر ہوتے ہیں وہ پہنچنے والی ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں اگر کچھ تعلمیل نظر آ جائے تو اگر کچھ تعلمیل نظر آ جائے تو ان نئی معلومات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگاتے ہیں صفحاء یعنی علم میں لکیر کے فقیر ہم یہ اس لئے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں لکیر کے فقیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اکثر دینی عمال توفیقی ہوتے ہیں ان میں رد و بدل کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے لیکن علم میں لکیر کا فقیر ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے اس لئے کہ علم کے ارتفاع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی اگر علم کی حد مقرر کر دی جاتی تو فرمانِ علاہی کُر رب بزدن علمہ آپ کہیے کہ اے میرا رب میرا علم بڑھا بے مائنی ہو کر رہ جاتا اور دوسرا فرمانِ علاہی وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِلْمٍ عَلِيبٍ ہر ذِعِ علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذِعِ علم موجود ہے اس فرمان کی تعبیر بے مقصد ہو کر رہ جاتی خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے اس کی شکل بھی مقرر ہے اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاقِ عالم علام الغیوب کی طرف سے ہے اور اس ذاتِ بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں نہ کوئی زمان نہ وقان امتِ مسلمہ میں اولومِ اسلامیہ کے ماہرین اور عیمہِ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے عجمی لوگ ہی رہے ہیں اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو عجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی مگر ملی اور بہت ملی اس لیے کہ حجازی عرب وفوق کل لزی علم علیم کی معنویت سے بہت ہی خوب واقف تھے اگر حجازی عرب بھی ہماری طرح تنگدل اور بدمزاج واقع ہوتے تو ائمہِ کرام محدثیں نے عزام اور مفسرین کے علم کا گلہ بھوٹ کر رکھ دیتے قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور اجتہادات کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے اور یہ کہہ کر کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح سے کہتے نہیں سنا لہذا ہم اسے نہیں مانتے تو یہ کہنا بلکل غیر صحیح اور غلط ہے واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہو کر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ بدگمانی کے سبب ہوگا ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی حضرت مولانا شفلی تھانوی حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت انور شاہ کشمیری حضرت ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ کی تصانف کو پڑھ کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے کہ ان مزرگوں کی علمی بصیرت اور الہامی اور اشتہادی کیفیات ان کی تصانف سے تپکتی ہیں رحمہ اللہ علیہم اجمعین علماء کی دوسری قسم وہ علماء اکرام جنہیں اپنی علمی استغداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن حدیث اجماع اور سیرت کی طرف مبزول کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آبا انا ہم نے اپنے بڑوں کو یوں یوں کہتے یا کرتے نہیں دیکھا اور نہ سنا گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے نہ حمد اور رسائی اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استغداد کرواتی ہے اس لئے مجتہدین کا فرمان ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علی کی کتاب میں یہ روایت ہم نے کشف المحجوب سے لی ہے کہ علم میں قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہے اور عالی سطح کے علماء کی رسائی درائیت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموس تک پہنچ جاتی ہے مولانا سعید صاحب اور دیگر دوسرے علماء میں فرق دعوت کے علمی میدان میں دوسرے علماء اور مولانا محمد سعید صاحب کے درمیانی فرق کو علماء اکرام اگر سمجھ لے تو ہمیشہ کے لئے جھگڑا ختم ہو جائے گا علم دین کی اقسام جو علم احکامات شرعیہ پر مبنی ہو اسے علم توفیقی یعنی نہ تبدیل ہونے والا علم کہتے ہیں مثلاً عقائد عبادت معاملات سے تعلق رکھنے والا علم یہ علم اور اس کی باتیں تا قیامت اسی طرح باقی رہے گی جس طرح کرنے اول سے چلی آ رہی ہیں جیسے نماز روزہ زکاة اور حج نکاح وغیرہ کی عملی شکلیں اور ان کے احکام ان تمام عمال کی نہ شکلیں بدلے گی نہ حکم دوسرا علم ہے غیر توفیقی یعنی دین کو زندہ رکھنے اور مسلمانوں کو توقیفی یعنی دین کی طرف مائل کرنے کے لئے جو بھی محنت اور کوشش ہوگی اس میں تبدیلی جائز بلکہ ضروری ہے اس لئے کہ زمانے بدلتے رہیں گے لوگوں کا طرز زندگی بدلتا رہے گا اسی کے موافق دعوت و تعلیم کی محنت کا طرز بدلتا رہے گا اس لئے کہ ان غیر توقیفی کاموں کی شکلیں متعین نہیں مثلا نماز پڑھنے کی شکل متعین رکو سجدے کی تعداد متعین اس میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں مگر نماز کی طرف بلانے کی شکل کرنے اول ہی میں بدلی گئی تھی مثلا مدینہ منورہ میں ازان دوہری یعنی ازان کے کلمات دو دو مرتبہ دوہرائے جاتے تھے مگر مکہ مکرمہ میں ازان کی کلمات چار چار دفعہ دوہرائے جاتے تھے یعنی اشہد اللہ الہہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ چار دفعہ پڑھے جاتے تھے اس لئے کہ مکہ مکرمہ کی آبادی پھیلی ہوئی تھی تو معذر صاحب شمال کی طرف جاتے اور دو مرتبہ اشہد اللہ الا اللہ کہتے اور جنوب کی طرف جاتے تو یہی الفاظ وہاں بھی دوہراتے رہی اقامت کی بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اکہری کہی جائے صحیح حدیث شوافے نے مدینہ منورہ والی ازان کی ترتیب کو اپنایا اور اقامت آدھی کر لی یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اور احناف نے مکہ مکرمہ میں چار بار کہی جانے والی ازان کی ترتیب سے اپنی اقامت اکہری یعنی آدھی کر لی یعنی چار سے دو پر آگئے جیسے ہماری مسجدوں میں اقامت ہوتی ہے اس مکہ مکرمہ والی ازان کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد پایدونی محمد علی روڈ بمبئی چلے جاؤ وہاں یہ سنت آج بھی جاری ہے سن 73 میں ہماری جماعت اس مسجد میں تھی امام صاحب قاری انیس ہوا کرتے تھے ہمیں بڑا تعجب ہوا اس ازان کو دیکھ کر امام صاحب نے کہا سیکڑوں سال سے جب سے یہ مسجد بنی ہے اسی طرح کی ازان کا معمول ہے اللہ سنت نبوی کو قائم رکھنے والوں کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے ناظرین اور سامعین اکرام نے ازان والی اس بحث کو شاید پہلی بار سنا ہوگا مگر یہ بات سب فقہ کی معتبر کتاب میں موجود ہے ہم اس بحث میں نہ پڑے اور اس بات کو علماء اکرام پر چھوڑ دے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم نے تو صرف دلیل کے طور پر اس واقعے کو پیش کیا بہرحال ازان والی بات کرنے اول والی بات ہے اسی طرح مدارس اور تبلیغ اور رفاعی اداروں کا نظام سب نے وقت کی مناسبت سے اپنی اپنی محنتوں کا نظام مرتب کیا ہوا ہے گائے بگاہے اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی جو لوگ نادان ہیں علم اور فہم میں کچھے ہیں وہ ہر وقت یہی کہتے رہیں گے کہ سہروزہ چلہ تین چلے لگانا کہاں لکھا ہوا ہے یہی سوال ہم مولانا انظر شاہ صاحب بینگلوری اور مولی علیہ صاحب گممن وغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ مدارس کا در سے نظامی والا نصاب کیا منزل من اللہ ہے کیا اس کی وحی اتری ہے مثل مشہور ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر پھیکا نہیں کرتے امیرے کے اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا امیر محترم مولانا سعاد صاحب کی شخصیت مولانا سعاد صاحب ایک انسان اور بشر ہے معصوم عن الخطہ ہرگز نہیں ہے امت مسلمہ کی ہدایت اور انہیں دعوتی کام پر کھڑا کرنے کی فکروں میں گھلنے والے ضرور ہیں مشہور قولے کہ جو گھلتا ہے اسی پر کھلتا ہے حضر جی رابع مولانا سعاد صاحب کی باتیں سچ اور حق ہے لیکن وہ کسی طرح سے بھی بھول چوک اور نسیان سے مبررہ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ عیمہ اکرام نے فرمایا درست بات کو لو اور غیر درست کو چھوڑ دو بیانوں میں کمی کتائیاں چند باتیں ایسی ہیں جنہیں دعائیوں کو مسلحتا اور ارادتا چھوڑنا ہوگا نمبر ایک جدید دینی مسائل کے متعلق بات کرنا ان پر فقی رائے قائم کرنا علم اور علماء اور مدارس اور تذکیہ والوں کی تنقیص بیان کرنا وغیرہ ان دعوتی رموز اور اسرار کو بیان کرنا جن کو سمجھنا عوام اور خواست کے لئے مشکل ہو نمبر چار حالات حضرہ پر اور سیاسی امور پر وحدت مذاہب اور اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنے ہی میں دعوتی کام کی اور دعائی کی حفاظت ہے حضرت پیر نن نیمیہ رحمت اللہ علیہ حیدر آباد دکن کے ایک اللہ والے بزرگ تھے ہمارے بڑے ان کی زیارت کرتے اور دعا کرواتے تھے ایک دن ان کی خدمت میں سب بیٹھے تھے بزرگوں نے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا تبلیغ چھے قسم کی ہے تین قعف سے قدمی تبلیغ کلمی تبلیغ اور قلبی تبلیغ اور تین تا سے تقریر تدریس اور تصنیف لیکن اے تبلیغ والو خوش ہو جاؤ تمہاری قدمی تبلیغ اقرب ہے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے لیکن جب تک یہ چھے تبقوں میں آپسی تعاون ہوتا رہے گا تو ہدایت بارش کے معنی نازل ہوتی رہے گی اور جس دن ان چھے میں تفاوت یعنی دوریاں بڑھے گی تو آتی ہوئی ہدایت راستے سے لوٹ جائے گی واللہ سب کا حق ادا کرو سب کو اپنا معاون سمجھو اور پورے لگن کے ساتھ اپنی اپنی تبلیغ کرتے رہو فائدہ ہمارے حضرت جی رابع مولانا سہد صاحب دامت و برکاتہ ہم نے جس قدر دینی تعلیم مداری درس قرآن درس حدیث اور علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی قصص الانبیاء قصص الانبیاء کا بیان دعوت کی روح ہے ان قصص میں تو دعی کے لئے سامان تربیت اور عبرت اور اسلوب دعوت رکھا ہوا ہے اور یہ دعی اللہ کے لئے عظیم سرمایہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں تو کوئی ادنا سا مسلمان بھی غفلت نہیں برکتا انبیاء علیہ السلام کی محبت تو جزئے ایمان ہے اور سارے مسلمان اور خاص کر دعی اللہ جبکہ اس کی زندگی کا مشن خودکار نبوت ہو وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے آمین و آخر دعوانہ